اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈبل ڈور جو فریج ہوتا ہے اس کی وائرنگ کے بارے میں میں آج آپ لوگ کو بتاؤں گا اس کی وائرنگ کے سساب سے ہوتی ہے ویسے تو فریج کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ میں آپ کو سمپل سی وائرنگ کے بارے میں بتا رہا ہوں تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فریج کی پوری ڈیٹیل ہمیں دے دے تو اس کی کافی ساری ویڈیوز بنیں گی اس کا باقائد ایک کورس ہوگا وہ میں آپ کو فل ڈیٹیل کے ساتھ پھر بتا دوں گا لیکن اگر آپ اس میں انٹرسٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا دیں تاکہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل دے دوں اس میں اور بھی بہت ساری کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں فریج کے اندر سنگل دور ہر طرح کی فریج میں کس طرح کی وائرنگ ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے لیکن یہ وہ وائرنگ میں آپ کو بتاؤں گا جو ہر فریج کے اندر جو کامن وائرنگ ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا بلکل سمپل جو ہوتا ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا ویسے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کمپریسر کے علاوہ جو اس کے اندر جو ویلڈنگ کیسے ہوتی ہے اس کو کس حساب سے ویلڈ کرائے جا سکتا ہے اس میں کیپیسٹر اگر جٹ کے دیتے ہو ولٹیج کم آ رہے ہو جٹ کے دے رہے ہو تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہاں گیس اس میں کیسے ڈالنا ہے جو اس کے اندر جو گیس ڈلتی ہے اس کی جو پائپ ہوتے ہیں جو کعپر کی جو پائپ پہ ہوتی ہے فریج کے جو بیک سائٹ پہ جو کعپر کی پائپ ہوتی ہیں کورس بنے گا تو اس کے لئے پھر آپ لوگ کمنٹس میں مجھے بتائیں اگر آپ لوگ کو انٹرسٹ ہے تو میں آپ لوگ کو پورا کورس بھی کرا سکتا ہوں یوٹیوب کی ذریعے تو دوستو چلتے ہیں جو سمپل وائرنگ ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ دو سو بیس ولٹ سپلی یہاں سے آ رہی ہے تو اس کا یہ ایک وائر جو ہے یہاں پر ریلے کے ساتھ جو ریلے کا ایک وائر ہوگا وہاں پر اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا پھر دو وائریں یہاں سے نکل جاتی ہیں ایک وائر آپ کی یہاں پر رننگ پر لگ جائے گی تو دوسری یہاں سے اس کے ساتھ ٹچ ہو کے جو سٹارٹنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ لگ جائے گی پھر یہاں سے یہ اوورلوڈ ہوتا ہے یہاں پر اوورلوڈ ہوتا ہے اوورلوڈ جب لوڈ بڑھ جاتا ہے تو یہ فریچ کو بند کر دیتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے اوورلوڈ کا یہ خراب ہو جائے یا اس کی جو سسٹم ہوتا ہے وہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہو یہ کمپریسر ہے اس میں یہ دیکھیں یہ بیچ میں یہ اوپر کامن ہے رننگ ہے سٹارٹنگ ہے یہ اس طرح کی ہے تو یہاں پر یہ اوورلوڈ سے ہوتے ہوئے جو بلپ ہوتا ہے جہاں پر یہ ہم فریج کول دیتے ہیں جس ٹائم جب فریج کول دیتے ہیں تو دور سوچ آن ہو جاتا ہے جب دور سوچ آن ہو جاتا ہے تو بلپ آن ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کہ بلپ کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن یہاں پر لگا ہوا ہے تو یہ بلپ آن ہو جاتا ہے یہ ترمو سٹیٹ ہے ترمو سٹیٹ جو اس میں کافی سارے ہوتی ہیں یہ تین اور چار پہ تین پہ آپ کا یہ دیکھیں دور سوچ سے ایک جو گیا ہے تار یہاں پر ایک لگا ہوا ہے دوسرا یہاں پر آپ کا جو یہ بھی اس کے ساتھ تین نمبر کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوا ہے چار نمبر جو ہے نا یہ ہوتے ہوئے یہ آپ دیکھیں اور لوڈ کے ساتھ ٹچ ہے بلکل یہ میں نے سمپل سا یہ ایک بنایا ہوا ہے یہ بیسک جو وائرنگ ہے یہ وہ چیز ہے اس میں اور بہت ساری کافی ساری وائرنگ ہوتی ہے فرج کے اندر بہت ساری وائرنگ ہوتی ہے مختلف کمپنیوں کی مختلف ٹائپ ہوتی ہیں لیکن یہ کامن وائرنگ ہے یہ ہر فرج میں تقریباً سیم ہی ہوتی ہے تو یہ میں نے اس لیے آپ لوگ کو ایک چھوٹی اسی ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو دوستو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم فرج کے بارے میں مکمل کو جانیے مکمل کورس کرے اس کی ریپیرنگ کے بارے میں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں ویسے یہ اس کی سمپل وائرنگ ہے اور اس کے اوپر کافی ساری ویڈیوز بنیں گی پھر اگر آپ لوگ اس کا کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں مجھے لازمی بتا دے تاکہ میں اس حساب سے اور ویڈیو اس میں اپلوٹ کر دوں آپ لوگ کے لئے اس میں مطلب کافی ساری چیزیں اور ہوتی ہیں تو دوستو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تینکیو اللہ